بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نماز کے بارے میں کچھ باتیں شروعات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے تو بے حیائی اور بری باتوں سے نماز جب روکتی ہے جب اس کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے اس کے فرض اس کے سنتیں اس کے نوافل اس کے مستحباتوں کو صحیح طرح سے اگر ہم ادا کرتے ہیں تو وہ نماز ہمیں گناہوں سے بچا لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فرمان ہے قرآن پاک کے اندر تو ظاہر سی بات ہے پھر تو قرآن پاک کے اندر جب کوئی چیز موجود ہے تو اس میں شک و شبا کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے تو جو نماز کو صحیح طرح سے پڑتا ہے نا اچھی طرح سے ادا کرتا ہے تو اس کی نماز اس کے گناہوں سے ضرور بچا لیتی ہے ہمیں جب نماز ہم پڑھیں تو اس کے فرضوں کا اس کے واجبات کا اس کے سنتوں کا اس کی شرطوں کا مکمل خیال لگنا چاہیے جو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں اس کے تمام چیزوں کے خیال لگے جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کی برکت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور بہت سارے گناہوں کو تو نماز کی برکت سے اس کے معاف بھی فرما دیتا ہے اس لیے آپ جب نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کے طریقے اس کے فرائض اس کی شرائط ہیں ہم سب باری باری کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو روزانہ یاد کریں گے اور سنانے کی بھی کوشش کریں گے تو نماز سے پہلے جو نماز کی شرطیں ہیں وہ چھے شرطیں ہیں نماز سے پہلے ہوتی ہیں شرطیں یعنی نماز کے اندر نماز کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں تو سب سے پہلی جو شرط ہے اس کا نام ہے تہارت اور تہارت کا مطلب ہوتا پاک ہونا یعنی نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے کپڑوں کا پاک ہونا ہمارے بدن کا پاک ہونا اور جس جگہ ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے اس جگہ کا پاک ہونا یہ ہماری نماز کی پہلی شرط ہو گئی ستر عورت کا مطلب ہے بدن چھپانا ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لئے جائیں تو ہمارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے اگر کوئی ننگا آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس بات سے ہمیں یہ پتہ جلتا کہ نماز کی دوسری شرط ہے وہ ستر عورت ہے یعنی بدن کو چھپا لینا نمبر تین ہے استقبال قبلہ یعنی جب نماز کے لئے ہم کھڑے ہوں تو ہمارا جو چہرہ ہے وہ کعبی کی طرف کو ہو یہ میں آپ کو نماز کی آج تین شرطیں بتا رہا ہوں اور یہ آپ سے کل کو انشاءاللہ سنی جائیں گی نماز میں چھ شرطیں کل ہیں جس میں سے پہلی شرط آپ کو میں نے بتائی تحارت جس کا مطلب ہے پاک ہونا اور دوسری شرط ہے ستر عورت جس کا مطلب ہے بدن چھپانا اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ یعنی کعب شریف کی طرف کو مو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی تین شرطیں آپ کو بتا دی ہیں اور مجھے امی نے انشاءاللہ کل کو یاد کریں گے اور یاد کر کے سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بربردگار آرہا ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق حطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الرمی صلی اللہ علیہ وسلم السلام